اسلام علیکم آج میں آپ کے خدمت میں ایک بہت ہی آسان سا وظیفہ رکھنے جا رہی ہوں اور وہ وظیفہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ کے رزق کا مسئلہ ہے یا کاروبار کا مسئلہ ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت میں اللہ بلکت دے اور اس میں اضافہ کر دے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہو ان تمام مقاصد کے لیے آپ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وحی نازل کی اور ساتھ میں فرمایا کہ میں نے آپ کو دو نور دیے ہیں جو میں نے آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کا تحفہ دیا اور یہ وہی جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو نور ہیں جو میں نے آپ کو دیئے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس چیز کو قرآن مجید کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ نے نور فرما دیا تو اس کی کتنی زیادہ برکت ہوگی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی بھی ان کلمات کو پڑھ کے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں یا پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات یہ دونوں ہی اگر آپ پڑھیں یا ایک پڑھیں جو بھی آپ پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے ایک صحابہ سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی صورت بتاتا ہوں قرآن میں سے جو کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ عظیم ہے اور آپ نے اس وقت سورہ فاتحہ بتائی اگر سورہ فاتحہ آپ لوگ اکتالیس پر پڑھ کے پانی پہ دم کریں یا کسی مریض پہ دم کریں تو اس سے وہ مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے جب بھی دعا مانگنی ہے نماز کے آخر میں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ اور یہ دونوں آیات جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں ان کو پڑھنا ان کی تلاوت کرنا آپ اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کریں گے اور آپ کی ہر پریشانی کو بھی دور فرمائیں گے اور آپ کو تمام تر خوشحالی بھی نصیب فرمائیں گے تو میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو مجھلا جویسٹ مجھلا